ملک الموت قبض نہیں اچھا اب سوال یہ ایک آیت تھا کہ جنات جو ہیں کیا وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں یا ان کی بھی موت ہوتی ہے جنات کی بھی موت ہوتی ہے شیطان ابلیس جو ہے اس کو قیامت تک محلت دی گئی ہے ہر جن کو نہیں جنات کی بھی امباد ہوتی ہیں اور ان کی قبریں کیسی ہوتی ہیں جب ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہمیں کیا خبر کے ان کی قبریں کیسی ہوتی ہیں ہاں وہ واقعات میں نے آپ سے شیر ضرور کیے تھے کہ جنات میں سے بعض جن کسی ایسی شکل میں سامنے آئے کہ انہیں ہم دیکھ سکتے تھے یعنی سامپ کی شکل میں آگئے یا کسی اور ایسی شکل میں آگئے کہ ہم دیکھ سکتے تھے اور اس حالت میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایسے واقعات آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا زمانہ ہے اور تابعین نے جن کو دفن کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز انہوں نے جن کو دفن کیا بھی صفحہ اول کی تابعین میں سے تو ایسے واقعات میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیر کیے تھے کہ جن سامپ کی شکل میں نمودار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا اور صحابہ نے انہیں سامپ سمجھ کی دفن کر دیا یا تابعین نے سامپ سمجھ کی دفن کر دیا تو پھر آواز آئی جنات میں سے وہ جو ان کی دوست تھے انہوں نے کلام کیا کہ آپ نے ہمارے جن ساتھی کو دفن کیا اور ان میں سے بعض جن ساتھی ایسے تھے جنہیں دفن کیا گیا جو اصحاب رسول میں سے تھے یعنی ایسے صحابی تھے جو جنات میں سے تھے اور حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے اور تو بہرحال یہ واقعات میں آپ کے ساتھ پوری جنات کی ایک سیریز ہے اس میں کوئی دو سو سے زائد میں نے دروس آپ کے سامنے جمع کی ہیں جنات سے متعلق تو اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے پھر جنات سے متعلق سوال شروع کر دیتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ میں پہلے ہی آپ کو ڈائریکٹ کر دوں کہ آپ جنات کی سیریز میں جا کے وزٹ کریں آپ کے مجورٹی آف دی قویشنز کے وہاں جواب آپ کو مل جائیں گے اچھا اب ایک اور سوال آیا تھا کہ انسانوں کی جب روح قبض ہوتی ہے تو کیا وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب وہ روحانی لیول پر پہنچ گیا ہے جسم سے روح نکل رہی ہے تو روح تو فرشتوں کا مشاہدہ کر سکتی ہے جسم میں رہتے ہوئے جسم نہیں کر سکتا ان حقوں کے ساتھ ہاں قیامت میں جو جسم عطا ہوگا اس کا تو معاملہ ہی جدہ گانا ہے وہ تو الگ نوعیت کا جسم اور جنت کا تو بالکل الگ نوعیت کا جسم ہے جہنم وہ ان کو الگ نوعیت کا جسم ہے وہ یہ والا جسم نہیں ہے جنت جہنم کا ان کے لئے پھر ان کے لحاظ سے حساب سے اور اس پر تفصیلات پھر جنت کی سیریز میں بھی موجود ہیں اور جہنم کی سیریز میں موجود ہیں میں بار بار اس لئے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ نئے آئے ہیں چینل میں پھر وہ ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں سر آپ پھر ایسا کریں جنت پہ ایک سیریز سٹارٹ کر دیں کوئی صاحب پہلے کہنے لگے آپ نے جہنم پہ کبھی بات ہی نہیں کی میں کہا پھر لگتا ہے آپ نئے آئے ہیں آپ جا کے ذرا پلیلسٹ چیک کریں آپ کو جہنم پہ کئی سو دروس مل جائیں گے پھر ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ نے قبر پر کوئی بیان نہیں کیا آپ مرنے کے بعد کی پلیلسٹ چا کے چیک کر لیں اسی طرح عالم برزخ کی بھی دو تین پلیلسٹ سے وہ چیک کر لیں نابالغ بچوں کی جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی برزخ میں حالات سے متعلق وہ پلیلسٹ وہ چیک کر لیں پھر ایک سوال آیا اچھا کہ یہ جو نابالغ بچے ہیں تو کیا جنت میں بھی وہ نابالغ ہی جائیں گے میں کہا اس کو میں already address کر چکا ہوں لیکن اختصارا بتا دیتا ہوں نہیں جنت میں کوئی نابالغ نہیں ہوگا جنت میں جتنے انسان اس دنیا میں آ چکے ہیں وہ جب جائیں گے چاہے وہ کسی عمر میں انتقال ہو وہ بالغ ہو کے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی شادی ہوگی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان سب کی شادی ہوں گی جنت میں کوئی کمارہ نہیں یہ تمام چیزیں میں پہلے discuss کر چکا ہوں لیکن چونکہ بار بار وہی سوالات آ رہے ہیں اختصارا میں بتا رہا ہوں پھر لوگ اب میں جب اختصارا بتا دیتا ہوں تو پھر کومنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا آپ پھر اس کا ریفرنس بھی دیں پھر ریفرنسز میں دے چکا ہوں ان دروس میں جو تفصیل سے چینل پر موجود ہیں تو اس لیے میں بار بار ریڈریک کرتا ہوں بارال تین چار منٹ میں نے اسی لیے ابھی زیادہ لیے کیونکہ وہ جو سوالات میرے پاس ٹیم بار بار میں نے کہا یہ سارے سوالات جو آپ لوگ بھیج رہے ہو لگتا ہے یہ نئے لوگ ہیں پرانے لوگ جانتے ہیں بارال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت کو انسانوں کی روح قبض کرنے کے سپرد کیا گیا ہے حضرت ملک الموت صرف انسانوں کی ارواح قبض کرتے ہیں جنات کے لیے اور فرشتہ مقرر ہے وہ ان کی روح قبض کرتا ہے اور شیعتین کے لیے اور فرشتہ مقرر ہے تو وہ جنات جو مسلمان جنات ہیں شیعتین میں سے نہیں ہے شیعتین سے مراد وہ کافر جن ہیں مشرق جن ہیں وہ جو مسلمان جن نہیں ہیں جو فساد مچاتے ہیں وہ شیعتین ہیں تو عام جنات جو ہیں جو مسلمان ہیں ان کے لیے اور فرشتہ ہے اور شیعتین کے لیے اور فرشتہ ہے اور پرندوں درندوں مچھلیوں اور چونٹیوں کے لیے اور فرشتہ ہے سمجھ آئی بات آپ کو تو جانوروں کی جو ارواح قبض ہوتی ہیں وہ بھی فرشتے ہی نکالتے ہیں اور یوں یہ چار فرشتے ہو گئے ایک انسانوں کے ہو گئے ایک جن کے ہو گئے عام جنات مسلمان جنات ایک شیعتین کے ہو گئے تین اور چوتھا جو ہے وہ پرندوں درندوں مچھلیوں اور چونٹیوں یعنی کہ اس کے اندر انسیکٹس بھی آ گئے ساری مرین لائف سمندر کی پانی کی ہر قسم کی زندگی آ گئی مچھلیوں سے مراد ہر قسم کی چیز جو پانی میں ہوتی ہے اسی طرح زمین پہ چلنے والے درندے بھی آ گئے چونٹیوں میں ہشرات سارے چونٹیوں سے مراد ہر قسم کا انسیکٹ ہر قسم کا انسیکٹ آپ لے لیں ہر قسم کا ہشرات الارد اور پرندوں سے مراد all birds تو ساری چیزیں آ گئیں جو انسانوں جن کے علاوہ اس دنیا میں ہمیں پتا ہیں تو ان کی جو روحیں ہیں وہ فرشتے قبض کرتے اور سب فرشتے پہلی چیخ یعنی پہلی سور پھونکنے کے وقت فوت ہو جائیں گے ان کی ارواہ قبض کرنے والے بھی ملک الموت ہوں گے تو کیا معلوم چلا کہ فرشتوں کی بھی روحیں ہیں ان کی بھی روحیں ہیں ان کے ساتھ نفس نہیں ہے اس لیے اسلام fallen angel والی تھیوری کو reject کر دیتا ہے یہ جو عیسائیوں کے ہاتھ ہی ہیں fallen angel یعنی شیطان کو وہ کہتے ہیں فرشتہ تھا اور وہ فرشتہ جو ہے وہ گستاخ ہو گیا نافرمانی کرنے لگا تو اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق کانا من الجن وہ جنوں میں سے تھا ابلیس فرشتوں میں سے کبھی بھی نہیں تھا طرفت آئین ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ ہمیشہ سے جنات میں سے تھا اس پر بڑی تفصیل سے اگین تاریخ ابلیس کی تاریخ کی بھی ایک پلیلسٹ ہے پھر اب میں اسی لیے بار بار یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ پھر سوال سے سوال نکالتے اور یہ ساری چیزیں آپ کے سارے سوالات بڑی تفصیل سے میں پلیلسٹ میں جواب دے چکا ہوں تو آپ کو اس لیے بار بار ان پلیلسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو آپ کو سوال لکھنے سے بچا رہا ہوں اور مجھ اپنے آپ کو اپنی ٹیم کو اس کمنٹ کے جواب دیکھیں سے بچا رہا ہوں کہ بھئی فلان پلیلسٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں اس لیے میں درس میں ہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ابلیس پر بھی پلیلسٹ ہے تو اب کیا معاملہ ہو گیا کہ فرشتوں کی بھی روح قبض کی جاتی ہے اور وہ بھی ملک الموت کریں گے اور اس کے بعد ملک الموت کی موت کیسے ہوگی یہ بھی پلیلسٹ موجود ہے مطلب یہ بھی درس موجود ہے فرشتے کی پلیلسٹ میں ایک فرشتے کی بھی ایک پلیلسٹ ہے اس کے اندر فرشتوں کے حالات موجود ہیں اور یہ درس بھی اسی پلیلسٹ میں انشاءاللہ جائے گا تو وہاں پر ملک الموت کی موت کیسے ہوگی وہ وہاں موجود ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اسی روایت میں بیان کرتے ہیں پچھلا درس جو میں نے آپ کو دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں لیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبض کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے اسے ان کے اکرام کی وجہ سے ملک الموت کی سپرد نہیں کیا کیونکہ خدا کے راستے میں حج کیلئے سمندر میں سوار ہوئے تھے یہاں پہ آپ نے ایک اور یہاں پہ ایک اور اضافہ کر دیا کہ وہ جو سمندر میں شہید ہونے والے ان کے مختلف اقسام ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے تو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو الحبائق فی اخبار الملائک میں جمع فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری شیئر